دوستو جو سے کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہماری بھارتی سرکاری کمپنی بی اے سنل پچھلے کچھ ورسوں سے نقشان میں جاری تھی پیسہ نہیں تھا دوستو فیننشل کرائیس سیل رہی تھی لیکن دوستو آج آپ نے تم نل دیکھ لیا ہوا بی اے سنل دوستو یہاں پہ باشا بننے والا ہے دوستو بی اے سنل کے چیرمن مستر پروین کمار کا ناپہ سٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ بی اے سنل ہے دوستو نقشان کرنے کی جگہ تیرہ سو کروڑ کا یہاں پہ ف پروفٹ ہونے والا ہے کس طرح سے دوستو بی اے سنل چل چکا ہے یا پہ کامیابی کی منجل پہ اس کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں تو پلیس بڑھیں گے اس ویڈیو کے ساتھ انت تک میں ہوں آپ کا دوست نیل شہکاوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیکنو نیل فریننز اب ہی سبسکرائب کریں ہمارے ٹیکنو نیل چینل کو اور ہمیں بنائیے ون میلین کی ٹیکنو نیل فیملی اس کے ساتھ ساتھ اس گھنٹی کے ویڈن کو جرور دبا دیجئے ہمارے آنے والے سارے ٹیک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو تو فرین جیسے کہ آپ سبھی جانتے بی ایس ایرنل ہماری بھارتے سرکاری کمپنی اس کے لیے دوستو پسلے کچھ سال یہاں پہ اچھے نہیں گئے تھے دوستو جیسے کہ سب سے بڑھا تو ان کو فور جی نہیں ملا تھا اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمپلوئیس کا برڈن اتنا سارا تھا کہ ان کی جو سیلری ہوتی تھی اس میں بی ایس ایرنل کے انہوں سے پورے پیسے چلے جاتے تھے لیکن اب دوستو بی ایس ایرنل کچھ الگ طریقے سے دوستو اپنا جو فنڈ ہے اس کو منیج کر رہا ہے کس طرح سے دوستو یہاں پہ پروفیٹیبل کمپنی بن رہی ہے یہاں پہ دوستو ایک سٹیٹمنٹ ہے اب بی ایس ایرنل کی چیئرمن میشٹر پرابین کمار پوار جی کا دوستو انہوں نے کلیرلی بتایا کہ انہوں نے 50% سیونگ کی ہے 50% سیونگ اور اس کے رات 600 کروڑ روپے بطلب 600 کروڑ روپے پر منت یہاں پہ سیونگ کی بات چل رہی ہے جہاں پہ دو مہینے کے اندر سب دو مہینے کے اندر تیرہ سو کروڑ کا یہاں پہ فائدہ یہاں پہ بی ایس ایرنل نے کیا ہے اب یہ کس طرح سے کیا ہے پھٹا پھٹ سب دیکھ لیتے ہیں تیرہ سو کروڑ کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ دوستو بات کر لی جائے تو بی ایس ایرنل کا ورپ جو فورس ہے دوستو مطلب جو ان کے ایمپلوئیس تھے وہ almost ڈیڑھ لاکھ ایمپلوئیس ہوا کرتے تھے اگر ان کی بی ایس ایل کی انکم کی بات کر لیا تو یہاں پہ دوستو almost 75% تو دوستو ان کی انکم چلی جاتی تھی یہاں پہ ایمپلوئیس کی سیلری میں ابھی تک پہلے کی بات چلی دوستو ان کے ڈیڑھ لاک ایمپلوئیس تھے کمپنی جتنا کماتی تھی اس کا دوستو 75% تو ایمپلوئیس کی سیلری میں چلا جاتا تھا اور اگر بات کرتے ہیں پرائیویٹ کمپنیز کی جیو ایٹیل ایڈیا وڈ اپن تو ان کے دوستو میکسیمم یہاں پہ جو ان کی انکم ہوتی ہے اس کا 6 سے 8 پرسن مطلب 10 پرسن سے نیچے رہتا ہے جو ان کا ایمپلوئیس کوسٹ ہوتی وہ اتنی جاتی سیلریز وغیرہ لیکن یہاں پہ بی ایس ایل کی بات کو تو 75% تک کی انکم یہاں پہ چلی جاتی تھی ڈی ایمپلوئیس کی سیلری میں یہی چیز تھی دوستو اس کے ساب سے بی ایس ایل کبھی بھی پروفیٹ میں دیکھنا نہیں تھا لیکن اس کے دوستو یہاں پہ جیسے ہی سرکار نے یہاں پہ جیسے ہی سرکار نے یہاں پہ ان کا ریلیف پیکج ریڈی کر دیا سرکار نے پورا کا برا سپورٹ کیا بی ایس ال کو یہاں پہ ان کا پیکج ریڈی کر دیا اس کے بعد یہاں پہ وی آریس یعنی بولنٹی ریٹائرمنٹ سرویسز یہاں پہ employees کو دی گئی almost 78,056 569 almost 78,600 جو employees تنہوں نے already VRS لے چکے ہیں باقی کے دوستو آگے لے لیں گے لیکن یہاں پہ BSNL اپنے جو VRS لے چکے ہیں جو employees ہیں ان کی بھی یہاں پہ قدر کر رہا ہے یہاں پہ 31 جنوری 2020 تک ان کو salary بھی دینے والا ہے لیکن اتنا بڑا انکہ burden یہاں پہ کم ہو چکا جن کو salary دینی تھی اب یہاں پہ salary کا دوستو saving ہو رہا ہے اس کے سال سال پہ full force میں چل رہی ہے کس طرح سے پیسہ یہاں پہ بچایا جائے یہاں پہ دوستو بتا دوں کہ 50% یہاں پہ cost cutting چل رہی power consumption میں yes power consumption وگر annual calculation کر لی جائے BSNL کے جو light بھی لاتے electric capacity کی بات کر لی جائے جو بھی لاتے تھے وہ 2700 کروڑ کی ہوتے تھے اس میں دوستو یہاں پہ almost 15% کی cut ہوتی کی گئی تو اسی حصہ سے دوستو BSNL جو دیرے دیر اپنے آپ کو یہاں پہ نئے ورزن میں لے گیا رہا جیسے کہ میں نے بتایا دوستو وی آریس کی calculation یہاں پہ جو تھی وہ لڑی وی آریس package یہاں پہ دے دیا گیا almost سارے کے سارے employees کو اس کے ساتھ ساتھ دوستو 60% یہاں پہ BSNL جو ہے دوستو جو properties کو own کرتا جو ان کی properties ہے دوستو جو non lease ہو جو ان کے پاس خود کی assets ہے ان کو دوستو یہاں پہ asset monetization یہاں پہ ہو رہا ہے اس کا allocation کیا جا رہا کس طرح سے دوستو دیکھا جائے 73,000 کروڑ کا دوستو non lease assets یہاں پہ BSNL کے پاس جس کی valuation یہاں پہ نکل گئی ہے بطلب BSNL کے آپ دوستو properties بھی یہ land ہے بہت سارے جیسے کی valuation یہاں پہ نکل گیا رہی ہے 73,000 کروڑ جس کو دوستو یہاں پہ manage کیا جا رہا ہے سب سے بڑی چیز دوستو یہاں پہ یہ ہے کہ BSNL آپ دیرے 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 اپنے آپ کو private جیسی company کے احساب سے اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے اب دوستو BSNL کو 4G کا spectrum میں مل جگہ آنے آلے 6 مہینی کے اندر maximum آپ کو انڈیا کے کونے کونے میں BSNL کا 4G دیکھنے کو مل جائے گا اور دوست سب سے بڑا minus point ان کا ہوا کرتا تھا بولا جاتا تھا کہ ان کے employees کی calculation جو ان کو salary دی جاتی وہ 75% دوستو ان کی income چلی جاتی دی وہاں پہ اب وہاں پہ دوستو VRS دیکھیں یہاں پہ private decision کیا جا رہا ہے BSNL دوستو 2.0 جہاں پہ service دیکھی جائے گی دوستو کہ service quality میں یہاں پہ صدار کیا جائے گا best service دی جائے گی best plan آپ کو دی جائیں اور BSNL دوستو اپنے گھر سے صفائی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو دوستو یہاں پہ clean کر رہا اور یہاں پہ cost cutting کے حساب سے دوستو اچھا کاسا profit یہاں پہ کر کے دکھا ہے جو saving یہاں پہ بتائی جاری دوستو almost 1300 crore کی یہاں پہ saving یہاں پہ کی ہے otherwise یہ نقصان جاتا company کے لئے لیکنے سا نہیں ہوا ہے BSNL دوستو چل چکا اب یہاں پہ ایک اچھی رہا پہ جہاں پہ BSNL دوسری private companies کو ٹکڑ دینے والا ہے تو آنے والا ٹائم دوستو BSNL کے لئے definitely اچھا ہونا لائے پلیس مجھے بتائی دوستو آپ BSNL کے user ہیں تو آپ کتنے خوش BSNL کی گھنٹی کا وٹن اس کو جھوڑ دبا دینا اس کو دبانے سے جب بھی میں ایک نیا ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ کروں گا سب سے پہلے آپ مل جائے سب سے پہلے آپ دیکھ سکھیں گے میرے نیا ویڈیو تو دوستو آج کے لئے اتنا پہ ملنگے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک لئے بواہ چھیک خیر and always keep smiling